بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ناظرین زفر ایبار اسپیر بھی اسے کیلک لیٹ فارم سے حضرت اپنا دوں آپ کے ساتھ میں اس سے پینے بھی ارگانیس کا مات کر ڈیفرنٹ ہاؤزن پروجیکٹس شیئر کرتا ہوں جس کا نظر ہاؤزن سوسائٹیز بھی ہیں جس کا نظر ہائی ریس کمیشل اور ہائی ریس ریسیل پروجیکٹس بھی ہیں اور میری کوشش ہے یہ کہ میں ہرکائک کے اوپر ممی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوں اس پروجیکٹس کے بارے سے جو اس وقت انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں آج بھی میں آپ کے ساتھ ایک بڑا دور پروجیکٹ لے کے آئے ہوں یہ ہے سلور سیٹی کے نام سے ایک ایک اپروڈ پروجیکٹ ہے اس کے بارے سے میں آپ سے ڈیٹیل شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس پر ایک بات کرنے سے پہلے میں میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکر کرنے کیا ہوا سلور سیٹی ایک ایسا ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے جو ابھی حالی کے اندر اینو سی اس کا اپروڈ ہوا ہے انہوں نے اپنا اینو سی لینے کے بعد اپنا پراپر مارکن کرنا شروع کیا شیئر کرنا شروع کیا اس کے بارے سے اگر آپ کو تھوڑی سی شارٹ سی ڈیٹر لگتا ہوں تو یہ موٹرووے کے اوپر جب آپ اٹھریان انٹرچیج کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے ائرپورٹ کی طرف اور ایک راستہ نکلتا ہے جو پڑی سجر کی طرف نکل رہا ہے اور وہ اندر سے گرجہ روڈ سے ہوکے نکلتا ہے تو جب آپ گرجہ روڈ کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر اٹھریان انٹرچین سے یہ ہارلی کو تھی چارٹ کلومنٹر کا فاصل بند ہے چارٹ پانچ منٹر کی ڈرائیو بنتی ہے یہ اگر میں ائرپورٹ کے سراؤنٹنگ کے اندر جو اوال ایلیاز ہیں جو وہاں پر سوسائیٹیز بن چکی ہیں اس وقت میں ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی مرس سوسائیٹیز وہاں پر بن چکی ہیں ان میں اگر میں بات کروں تو وہاں پر جو ائرپورٹ کے نزیق نہیں جو سوسائیٹی ہے وہاں وہ ہے ٹاپ سٹی اور منداز سٹی آ جاتی ہے وہاں پر آپ کو جو اس وقت ایک پرائیسز کے اندر جو پرائیسز کے اندر جو پرائیسز کے اندر ایک اچھا خاصا جم نظر آ رہا ہے آپ کو جو ٹاپ سٹی مداز سٹی میں پانچ منٹر پرائیس کوئی راوٹ سکسی سے سیمٹی کی رینج کے اندر آپ کو مل جاتا ہے اسی طرح سے اس کے قریب ایک بہت اچھی سوسائیٹی اور بھی ایک اپور گرین گارڈن کے نام سے وہاں پر بھی اس وقت چیئر پرائیسز کے اندر اگر ہم اس سیٹ پر آئیں تو جو طلril پرائدان 100mm پرائیس کا اندر کی وجہ پرائیسز ایرل ترامی فیل bor گورائم فیلی بھی 22000 آپ کی بھی 25000 آپ کی بار کرنے کچھ سٹیان کو مack Pandora رائیس کا اندر بیکم P鉛 السہ چنیس اسی ترامی وارڑ اگر ہم گرجہ روڑ والے سائٹ پر انٹر کریں تو کلینڈ رچینج سے ہارلی کوئی تینچار کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اور یہ تینون چار سے پانچ منٹ کی ڈائیڈ بنتی ہے وہاں پر آپ جاتے ہیں تو وہاں سلور سیٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے ہارلی میں اس نے اپنی 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 ویڈمنٹ کا کام سٹارٹ کیا تو آج میں اس کے حالے سے آپ کے سائٹ ویڈر بھی کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں ابھی ہم اس سلور سیٹی کے ایڈیا کے اندر بلکو پہنچنے لگے ہیں تھڑی انٹریجن سے جب ہم اترے تو وہاں سے کوئی ہارلی کوئی تین چار منٹ پانچ منٹ کی ڈائیڈ کے بعد اس وقت سلور سیٹی کے ایڈیا میں پہنچنے لگے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سلور سیٹی کے گیٹ کے اندر ہم ڈاپل ہونے لگے ہیں یہاں سے کہ راستہ انہوں نے اپنا پرچیس کیا ہوا ذات ہی ہے ان کا عمل کی دی جگہ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں انہوں نے اپنے بورڈز ہو رہا بھی لگایا ہوا اس میں موسیقی 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 اور اس کے دیفرنٹ سیکٹر کے اندر کام ہو رہا ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے آئے ہیں تو یہاں پہ دیفرنٹ سائزز کے پلوٹس کو وجود ہیں پلوٹس کو آپ بکن کے لیے آپ ابھی رابطہ کر سکتے ہیں بیسکلی یہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس کے درہ آپ پہ ایڈوانڈری لے سکتے ہیں شروع میں سٹارٹنگ ٹائم ہے اس شبت آپ بکو آئیں گے آپ پیچر میں اس سے بہت اچھا بینفیٹ لے سکتے ہیں تو آپ اس کے گلپنٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ایڈیا ہے ایسی یہ سائزز پاکی دوسری پر یہ سائیڈی دیکھنی تو تو سیلور سیٹی کے پروجیکٹ میں حضر میں ایکس ایس کے مالے سے بات کروں تو یہ آپ کا گرجہ روڈ پر آ رہا ہے اس کے بطور پر اپ کنفی ایک بڑا زمزز پروجیکٹ کرنا ہے اور وہاں سے آئی سکسٹی کی طرف بھی آپ نکل سکتے ہیں اور پسچھے آپ جا کے کنفی رائیو کو پیچھ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ادھر سے آپ جانے چاہے دور تھریاں پیچھیں جو انسینٹ سے بھی آپ جا سکتے ہیں پھر گرجہ روڈ کے اوپر ہی آپ اور سٹیٹ سے رہے جائیں تو آپ جا کے صدر نکل سکتے ہیں تو یہ ایک لوکیشنل وائی سے ایک بڑا زمزز پروجیکٹ ہے اور جو اس پروجیکٹ کے ایک اچھی بات ہی ہے یہ ایک اچھی بات ہی ہے یہ نو سی اپروڈ ہے رڈی اے سے اپروڈ ہوا پروجیکٹ ہے تو آپ کو اس کے اندر ایک اچھا جمپ دیکھنے کو ملے گا یہ سیرور سیڈی کا پرائس پلائن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو میں زوم کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پراپر شیئر کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس میں تین ہی کٹنگز ہیں اس کے اندر پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک نال کی کٹنگ ہے جو پانچ مرلے کی توٹل پائس بن لیے تو بیس لاکھ پر اس کی توٹل پائس بن لیے پانچ مرلے کی ایک نو سی اپروڈ پروجیکٹ کی اگر میں اس کے قریب قریب جتنے اور اچھے پروجیکٹس ہیں اگر جس میں یہاں پہ بات کر لاؤں اس کے بلکو قریب کر کے مرپل آرچ ہے ایک رڈی ایسے اینو سی اپروڈ پروجیکٹ ہے وہاں پہ پانچ مرلے گا جو پلائٹ ہے اس وقت بھی تیس لاکھ روپے کا پانچ مرلے گا پلائٹ ہے اسی طرح سے اس کے قریب کر کے تاج ریزنشی ہے وہ بھی ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے لیکن وہاں پہ بھی جو پانچ مرلے کا پلائٹ ملہ وہ پلائٹ سے اوپر مل رہا ہے اس لئے ایسے ہی اس کے قریب سی بی آر کا ہوں گا یہ سارے جو پروجیکٹس ہیں بہت اچھے پروجیکٹس ہیں لیکن وہ کاثری ہے سیور سٹی اس میں ایڈوانٹی کیا ہے کیونکہ اندوسری اپروڈ لینے کے بعد انہوں نے بھی ورکنگ سٹارٹ کی ہے تو اس لئے ان کے ریٹ بہت زودت مناسب ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پانچ مرلے کا پلائٹ اس لئے یہاں پہ 20 لاکھ روپے ہیں اور 5 لاکھ روپے سے آپ اپنا پلائٹ بک کروا سکتے ہیں ایسے ہی اگر میں یہاں دس مرلے پلائٹ کی بات کروں تو یہ آپ کو 36 لاکھ روپے میں اس کی بکنگ ہو رہی ہے اور 37 لاکھ روپے سے آپ اسے پلائٹ کو بک کروا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ ایک نال کے اوپر جاتے ہیں تو یہ 70 لاکھ روپے اس کی ٹوٹل پرائز بننی ہے اور 8 لاکھ 75 لاکھ روپے سے آپ یہاں پہ پلائٹ بک کروا سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ دیکھئے کہ اس سے تھوڑا سے فاصل آئی ہے ٹاپ سیٹی موتاہ سیٹی بہتا دور نہیں ہے یہاں سے وہاں پہ 5 مرلے کا پلائٹ اب 70 لاکھ روپے 60 لاکھ روپے ملے رہے ہیں اور یہاں آپ ایک نال کے پلائٹ بک کروا سکتے ہیں جس 70 لاکھ روپے کے اندر تو یہ اگر میں دیکھوں سلورٹ سیٹی کا اس سب جو پوزیشن ہے وہاں پہ پری لانچنگ کے جو ریٹس ہیں وہ لے آپ ملنے ہیں توڑا چیے بک کے اندر یہ ریٹ ریوائز ہونے والے ہیں تو اگر آپ ایک نلسی اپروڈ پروجیکٹ کے اندر آپی بوکنگ کروانا چاہ رہے ہیں چونکہ یہ سارا کے سارا ایلیا ایک بڑا ضوالت تیویلپ ہو رہا ہے یہاں بہت آؤ کلاس قسم میں پروجیکٹس کرنے ہیں جس میں اگر میں بات کروں اس کے قریب قریب اگر آپ دیکھیں تاج ریزیڈنشیا ہے سی بی آر ہے اور پھر ساتھ ہے اگر میں ائرپورٹ ہی سائٹ بھی جل جائے ہوں تو ائرپورٹ گرین گارڈنر ہے ٹاپ سیٹی گونتار سیٹی فیصل داؤن تو یہ پورا یہ ایلیا بھی اس طرح ایک بڑا زودہ سا ریزیڈنشل ہب بنتا ہے چلا جا رہا ہے تو اس میں ان سارے پروجیکٹس کے بیچ میں ایک جو ابھی سستہ ترین پروجیکٹس جو آپ کے پاس موجود ہے وہ ہے سیلور سیٹی تو اس کی سیلور سیٹی کے والے سے کوئی بھی آپ انفرمیشن لینے چاہے اس کے بکن پروسس کرنا چاہے فائل کی ڈیٹیلز جاننا چاہے آپ اس کے والے سے کچھ بھی انفرمیشن لینے چاہے آپ ہمارے ورسٹ نوبر پر کانٹک کر سکتے ہیں اینڈ کے اوپر میں آپ سے اگر ریفیس کرنا چاہوں اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسائز ہی کیا ہوا تو پلیز اس کو سبسائز کر لیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچیں اور آپ سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکے تینکیو روی مچ اللہ حافظ